کنجا علماؤدب کی نگری جسے عدبی حدمات کی وجہ سے پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے جنہوں نے کنیا کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں انترج کروایا کنجا میں بہت سے بزرگان دین علاقہ بھر میں اپنے فیوز و برکات کی نیاز پانٹ رہے ہیں انہی میں سے ایک خستی جن کا نام پیر سید شاہ شجا بہاری کلندر ہے انہی کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں ہوگا سال چار اور پانچ اگست کو کنجا اڈے پر دربار شاہ شجا بخاری میں پارونہ اور پرکیف پرس مبارکہ انعقاد کیا جاتا ہے پرس مبارک کے احتمام میں خادمین دربار اور پورا علاقہ بلخصوص اہلیان کنجا پھر پور تعاون کرتے ہیں پرس مبارک میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں دور دراز سے لوگ تشریف لاکر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں پرس مبارک کے موقع پر بچوں کے جھولے کھلونوں اور انواؤ اقسام کے کھانوں کے ٹھیلے اور دیگر مختلف چیزوں کی دکانیں سجتی ہیں بوقت سہری خادمین دربار قبر انمر کو غسل دیتے اور چادر چڑھاتے ہیں پھر قرآن ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود اسلام پڑھنے کی پرکیف صدائیں محول میں سہر تاری کر دیتی ہیں فاتحہ ہونی اور ذکر و ذکار کے محافل کے بعد حاضرین کے لیے سارا دن لنگر کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے گر کو خادمین دربار علیہ اپنی ذاتی جیب سے ہرچہ کر کے تیار کرتے ہیں جس میں مختلف قسم کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں لنگر کی تقسیم کے موقع پر لنگر کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک خوبصورت اور منظم طریقے سے لنگر تقسیم کیا جاتا ہے حاضرین دربار کے جانب سے اہلیان علاقہ کے مستحق طبقہ کے لیے فیس بھی لیلا خودگی والدین کفندفن پنکوں کی فراہمی ٹینٹ کیٹرنگ اور دیگر ضروری سامان کے سہولت بھی فراہم کی گئی ہے ضرورت مند اور مستحق افراد کے لیے انتظامیہ نے صرف ایک شرط رکھی ہے کہ وہ اپنا اصل شناتی کارڈ اور اس کے فوٹوکاپی لے کر انتظامیہ کے پاس آئیں آئیے مزید باتیں جانتے ہیں دربار کے خادمین سے اور ارسل منبارک کے منتظمین سے میرا نام ملک زہر لئی ہے کنجا دا میرے اشی ہیں عدرت میرا شاہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے مزارے اگزستے سامنے میرا کانا ہے تے ایس دربار دے والے نال ایس اسی دے والے نال میں جڑی اپنے بزرگوں کو لگلان سنیاں نے او اے انہیں کہ بزار دے وچے کچھاؤ کے او تے کھوئی ہندی سی او اس کھوئی دے وچے ان دو مانا دو سی او سلے کٹھے سارے رہے دے ہاں مسلمان دے ہاں پاکستان اندرستان بنے ہی نہیں سی لیدہ ہوئے نہیں ساں اے او دو ایک کھوئی ہندہ سی او کھوئی دے وچے اندو مانیاں دی ہیں پتل دیں گڑویاں دے گھنی ہندی ہیں تے او سرکار اتھے مجود ہندے ساں تے او نا آنا بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی ساڑی گڑویاں دے گھنی ہے تے او سرکار دے اندرہ وادا ہندے سے ایک پھیرا بات ایک پھر آنکار دے کے حرم ہوئے ہندہ سی اے سرہ سات چکروں نے لگے او سبا جنابے کھڑا چھاڑے گے اونا پر اپنا چمنہ جڑا سی او پر لے پاسے او چیرانی موڈر سیٹ دے بنا لیا پہلا ہوئی تے اڈے تو پر او یو بیل گلیج بچے اونا داگے جاکے چمنہ جا رہا ہندہ سی جناب محمد خلیل گڑو میرا نائے جی اسی اکرات میران شاہ سجا بہاری کرندر سرکار دے او رس دے والے نال سولہ سال تو سرکار دے لنگر چلا رہے ہیں اے دنیا آ رہی ہے دنیا کھا رہی ہے جا رہی ہے اے کرونا جڑا ہویا ہے دے بجنان تھوڑا راشت کٹ گیا ہے اوہ جو بندے آ رہے ہیں دادہ دو بھی بندے راشت کھا کے لنگر کھا کے جا رہے ہیں اے جی سرکار دے لگے ہیں بڑی مدتہ ہو گئی ہیں چار سو سال سکار دنیا تو پڑھتا پا گئے ہیں چنے آلے چول سولہ دے گاں پھگئے ہیں دو دے گاں زردے دیں گاں پھگئے ہیں اے سارا دن نظام بندے آندے رہے ہیں دادہ دو بھی باندے رہے ہیں کھوا کے پھر آندے رہے ہیں دادہ دو بھی بھی باندے سارا دن جناب اس سسٹم چل دا رہا ہے آج جناب پانچ تری ہو گئے آج دوسرا دن ہو گیا اورس میں آج دس دے گاں پھگئے ہیں نار روٹیاں نے جناب دار روٹی کھلا رہے ہیں نار دردے نار چاول بھی نے آج صبح انشاءاللہ صبح دا شکام شروع کیتے ہیں راشن اون اسی شاہ تاک انشاءاللہ بندے آنو لنگر کھواندے رہے ہیں جناب اسی مل جل کے پائی جنے انجمن گلام آنے بہاری شاہ شجا بہاری کلندر ایک تنظیم جی ساڑی بڑی ہیں اسی یہ سارے پائی جنے یہ لنگر اسی اپنی خرچے تو پکا رہے ہیں جیڑا اسی سرکار دے سارے شہر دے گھرائی کیتے ہیں یہ اسی جنیا پیسہ کٹھا کیتا ہے اس سرکار دے مزار دے لارے ہیں اس پیسے وچو اسی لنگر وچ انتظام جیڑا اسی اپنی جیب کیتا ہے یا اپنے دوستان پر ہمانگوں باقی او جیڑا مال کٹھا شہر دے لارے ہیں اسی سرکار دے مزار دے لارے ہیں اسلام علیکم جی میرا نام ملک سر مجید ہے سر میں تقریباً عرصہ دراز دے تو بچپن تو لے کے آج تک کوئی بھی درباز شریف دے ایسا ایسا نہیں شامل نہیں ہویا اسی میل جل کے درباز شریف دے تمیر دے کامدہ آغاز کیتا ہے تقریباً چار تو پانچ سال ہو چکے نے اسی درباز شریف دے کامدل توجہ کیتی ہے اسی کنجاد ہے اور بندے دے بہت زیادہ مشکور ہیں جس جس بندے کو جس طرح سوال کیتا ہے کس نے دس بھی پنجاس ہو کچھ چند مشہب بندے نے انہوں نے ساڑے بہت زیادہ مزاد بھی کیتی ہے جی دیو جی دا ریزلٹ ہے چار سال دے بیچ ایک بہت بہت بڑا پروسیجور جیدہ کمپلیٹ کرن دے دوران دے نزدیک آگئے ہیں جی دیو ہے نال اسی ساری انتظام یہ جننے میں ہی ہیں اسی پہلے نمبر دے کنجا دے آر وام دے ہر کار دے ہر چوٹے دے بچے دے نیایت میں شکور رہاں جی دے جننے نے ساڑنات تاون کیتا ہے سارا انتظام جننے میں دربار شریف تمہیر دا لنگر دا ایدہ سار پرستی جڑی ہے سید پیر ریاض حسین شاہ صاحب گلانی یہ کنجا دے بے چون مقام نونا دا پہلے ایسی دربار سید پیر مسئوم شاہ سرکار تو ایس چیز دا کام دا آغاز گیتا سی ایسی ایک ایسی میڈیا دے تھو ایسی تو ان پیغام دے نا چاہ رہے ہیں اگر کوئی بھی بندہ کنجا دا ہوئے یہاں گہر شہر دا ہوئے چھوٹے تو لیا کے بڑے تک ساڑے تک وان ٹو آل پہلے دن تو لیا کے ایس دربار شریف دا بھی ایس دربار شریف دا بھی وان ٹو آر ریکارڈ مجود ہے جی دے چیز آر چیز دا سابر کیا ہے آر چیز دا ریجسٹر بنائے نے آر چیز دی ساڑے کر سیدھا مجود نے ایسی بارہ رسی میڈیا دیت وادے کے دوبارہ اپیل کرنا دے براہ میرم ABOUT نیس کا مدر بھی ساڑنا تاوان پرماؤ رسی بیس سیرا، بول جہاں دے ہوگی اپیل کرنا دے بیس کرنا دے چیز دpping ساڑے کرنا دے بطا بھی دن کی ہے مسئلہ سبی ریکویسٹ بھی کیتے براہ میرم بانی گیزنگ پروگرام نہیں کرنا دے چیز دنہ کنی حقیر آپ در پور تاوان گیتے ہیں اسی اونا دے بھی نیاز میں شکو ہو رہا ہے اسی چیز ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جا رہے ملکی ملکی علاق سامنے نے جنہا کیسے کیسے کوئی انتشار پیدا ہو رہے ایسا کوئی انتشار پیدا ہو رہے ایسا کوئی انتشار پیدا ہو رہے